رادے رادے جی جائے کشنا کیسے ہو آپ سبھی فرنس تو چلیے فرنس بیوٹی فول پرجیکٹ منا لیتے ہیں سیمپل نیٹنگ مچین کا جو ہے ہم یہاں پر آپ کو نولیج دے رہے ہیں ایک ایسے بورڈر کی جسے آپ ڈبل سائیڈ ہیں یعنی آپ یہاں پر دیکھیں فرنٹ سائیڈ سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور لیفٹ سائیڈ سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یعنی آپ اس طرح کا پیٹرن سکھنا چاہتے ہیں تو میری آپ نے آن لائن کلاسز کو جوائن کرنا ہے اور میں آپ کو کلیر کر رہی ہوں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ مجھے یہ جو دیکھیں یہ جو کارڈ رہتا ہے نا تو اس کارڈ سے جو ہے آپ کے یہ ون تھاؤزن سے زیادہ جو ہے بینیفٹ ہونے والے تو چلیے یہ فرنس سے اس طرح سے دیکھتا ہے تو بیک سے یہ اس طرح سے تو آپ نے لیفٹ این رائٹ سائیڈ دونوں کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیے سٹیپ بائی سٹیپ سکھ لیتے ہیں اس بیوٹی فول پرجیکٹ کو یہاں پر سیمپل نیٹنگ مچین کا پیٹن شیئر کریوں ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر آپ کے پاس کارڈ والی مشین ہے تب آپ کے پاس یہ اس طرح سے یہ جو کارڈ رہتا ہے نا تو اس طرح کا کارڈ سے جو ہے یہ پیٹن نکلتا ہے جو سیمپل نیٹنگ والی سی سے انہوں نے کیا کرنا ہے یہاں میں آپ کو بتا لیتی ہوں سیلیکٹر کی ہیلپ سے آپ نے جو ہے ایک فندے کو آگے کرنا ہے اور ایک کو پیچھے رہنے دینا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے یہ نا میرا ٹو رو کا ہی پیٹن ہوتا ہے تو چلیے یہاں پر میں آپ کو بتا لیتی ہوں کہ کرنا کس ط اس طرح سے ہے جو سیمپل کریج والی ہوگی وہ نوپ کو پیچھے کیور کرے گی کارڈ والا جو ہوگی اس بٹن کو یوز کرے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہاں پر دیکھ رہی جیے میں آپ کو دکھا لیتی ہوں کہ یہاں پر یہ فندے چڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک کے اوپر نا ٹھیک ہے چڑے نا اور یہ پیچھے والا جو ہے کھلی ہے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اسے اس پوزیشن میں لے جانا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس پوزیشن میں لے جانا ہے ہم نے دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے کوئی جلدواجی نہیں کرنی ہے تو آپ کا یہ پیٹرن ون تھاؤزن سے زیادہ جو بینیفیٹ آپ کو دے گا سب سے پہلے ہم سٹارٹن میں اس طرح کا بارڈر کرتا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ کا بٹن پٹی میں آپ باجیو میں لگا سکتے ہو کولر میں لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے اب میں نے بیک کر دیا ہے نا کر دیا نا بیک اب جو بیک والے ہیں وہ فرنٹ میں کرنے ہیں اس طرح سے تو ون وائ ون کر کے ہم نے جو ہے اسے بہار کیوں لانا ہے ہم نے اس طرح سے اس طرح سے پوری رو ہم اسے کرتے ہوئے جائیں گے اور لاس تک آئے گی کچھ نہیں ہے یہ بہت ایزی سا پیٹرن ہے اور ہم نے صرف جو ہے دھاگا ہی کی کیول چینج کرتے ہوئے جانا ہے نا تو چلیے اب ہم لاس چھوڑ تک آ گئے ہیں اب اس طرح سے ٹھیک ہے آگے نا اکولز میں ہماری پوری یہ ٹھیک ہے اب چلیے یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے چھیک نیڈلز ہے مجھے ٹھیک کرنے اس کی ویڈیو میں جلدی آپ سے شیئر کروں گی تو یہ اس لئے ہوتا ہے جیسے سے نوائی ساتھی کچھ ہماری جو یہ نیڈلز رہتی ہے نا تو تھوڑی سی آڑی تیڑی ہو جاتی ہے ادھیک ورک کرنے کے کارن اور اسے 6 منت میں آپ جو زیادہ ورک کرتے ہیں 6 منت 3 منت میں جو ہے اسے چینج کرتے جائیے ٹھیک کرتے جائیے ٹھیک تک کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہے نا تو اس طرح سے اب میں نے کیا کرنا ہے دھاگا چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے دھاگا چینج کر لینا ہے پھر ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو فرس ٹیم میں کہا تھا اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے یہ جو بورڈر بن رہا ہے تو یہ لیپ ٹین سائیڈ سے بھی آپ کا بہت اچھا بن کر ریڈی ہوتا ہے تو آپ لیپ ٹین سائیڈ سے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو دول سائیڈ دونوں سائیڈ کا بینیفیٹ ہوتا ہے نا پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا بیک والے اس طرح سے اس طرح سے کرتے ہوئے جائیے اور اس طرح سے بابلنگ والا جو ہے آپ کا ٹک پیٹن والا ٹو کلر والا پیٹن ریڈ ہوتا ہے چلیے جلدی جلدی بنا لیچے اور مجھے بھی شیئر کیجئے اس طرح سے کرتے ہوئے جائیے اور یہاں ہم نے پاس نا پینک دھاگا کم تھا تو میں نے آپ کو بتانے کے لیے جو یہاں پر اس طرح سے یہاں پر وائد دھاگا لگا دیا ہے یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے وائد ٹھیک ہے تو اب چلیے کوئی بھی کلر ہوتا ہے آپ کے پاس اب آپ نے بٹن تو بند کر دیا ہے تو چلو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ اس طرح سے بند کر ریڈ ہوا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ بیٹیفل بورڈر ریڈ ہوتا ہے آج کا پریجٹ آپ کو زیادہ سے زیادہ پسند آئے گا تھینک یو